السلام علیکم ناظرین ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں بلال زفر ناظرین آج ہمارے ساتھ سلطان رائی صاحب کے بیٹے حیدر سلطان صاحب جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا اتنا نام بنایا کہ آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد آنے والی جنریشن بھی ان کے نام سے واقف ہے وہ انڈسٹری کے لیے ایک اتنا بڑا سرمایہ تھے کہ ان کے ساتھ کئی گھر بابستہ تھے جن کے گھروں کا سسٹم اچھے طریقے سے چل رہا تھا دائنم سے بات کرتے ہیں کہ آفتاب اقبال نے اپنے ایک پروگرام میں سلطان رائی صاحب اور شان کا کمپیرزن کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ان میں بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ایسی کیا گفتگو کی جو آپ کو بری لگی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی اچھا ایدروی کیا گفتگو ہوئی ہے ایسی آفتاب اقبال نے کیا کیا مطلب ایک جو جو ہم لوگوں کو بات پتا لگ رہی ہے وہ درہ کلیر کر دیں امام کو پتا چلنی چاہیے کہ کس وجہ سے آپ کو دکھ ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کسی کو پسند کروں نہ پسند کروں یہ میری چوائس ہے لیکن ورڈز جو الفاظ آپ کسی کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اس شخص نے غلط کی کسی شو پہ وہ گیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہوسٹ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو اگر پاکستان فرمنسٹی کے بارے ہوں نے کہا جا کہ سب سے بڑا سپرسٹار کون ہے اسے فوراں سے نام لے دیجئے کہ شان تو اس نے کہا جی پہلے میرا سوال دوبورہ سن لیں کہ میں سلطان راہی صاحب کے ساتھ کہوں گا اس نے کہا سلطان راہی کیا بیٹھتا ہے شان کے سامنے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر ہے سلطان راہی تو ایک فائٹر تھا اوپر آیا اور آ کر پتہ نہیں عجیب سا ہیرو بن گیا شان تو پڑے لکھے گھر سے بلونگ کرتا ہے اس کا باپ ڈیکٹر تھا یہ تھا وہ تھا شان سے بڑا ایکٹر کوئی نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آفتاب اقبال دیکھا جائے تو خود کیا ہے جو ان کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے سلطان راہی صاحب تو دیفرنٹلی انہوں نے زنگی میں اپنے سٹرگل کی اور ارحمدللہ عروج پایا اور اس لیول کا پایا کہ وہ کہتے ہیں کہ سٹارڈم کی بیلٹ اپنے ساتھ ہی لے گئے اس کے بعد کسی کے پاس وہ بیلٹ نہیں آسکتی شان کے ساتھ کمپیزن کرنے کا اس لیلوجک نہیں بنتا کہ شان بہت بعد میں آیا اور جب آیا بھی تو اس نے آ کے انہیں کو کوپی کیا شان کیا بیچتا ہے وہ سلطان راہی صاحب کو بیچتا ہے تب جا کے اس کا نام شان بنا بنا تو فلاہ پر گھر چلا گیا تھا آفتاب اقبال جنسہ ہے اس نے یہ بات پروف کر دی ہے کہ پڑے لکھے انسان جاہلوں والی حقیقتیں کر سکتے ہیں جو یہ مثال بنی ہوئی تھی اس نے وہ ظاہر کر دیا پروف کر دیا کہ وہ جاہل انسان ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے ایک انسان کا لیول ہوتا ہے بات کرنے کا اس کا تو لیول ہی نہیں ہے کہ سلطان راہی صاحب کے بارے میں بات کرے اس نے تو بلکہ یہاں پر آکے لوگوں کے ساتھ جو حقیقتیں کی ہیں جاتا کہ میرے تک اس کی ریپورٹیں پہنچیں گے کہ وہ کتنا دو نمبر انسان ہے کہ اس نے لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ دو نمبریں کیمی ہیں اور اپنے آپ کو وہی کہتا ہے جی کہ مجھ سے بڑا اینکر کوئی نہیں مجھ سے بڑا بندہ کوئی نہیں ہے ایسے تقبر والی باتیں کر کے تو اللہ تعالیٰ کا جب لاتھی پڑتی ہے سر پہ تو بے آواز ہوتی ہے اس نے یہ بات کر کے سمجھا کہ شاید کا کوئی ریکشن نہیں آئے گا الحمدللہ ان کے وارثین سلطانی صاحب کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بتانے کے لئے اس کو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بات تمہارے گیرے باندھ تک پہن سکتی ہے یہ نہ سمجھو کہ تم بات کرو گے تو ختم ہو جائے گی اس لئے جب بھی کبھی آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کریں سوچ سمجھ کے بولیں کہ آپ کس کے بارے میں بات کریں کیا کہنے جا رہے ہیں میرے حساب سے آفتاب اقبال کو آن پبلک ریکرڈ آکے معافی مانگنی چاہیے سوری کہنا چاہیے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے اوپر لیگل ایکشن لیا جائے گا اور میں لوں گا اور اس کو بھی پروف کروں گا کہ تم نے جو کیا غلط کیا تو اس کو آ کے پبلک لی معافی مانگو کسی ایک آنکر نے بیٹھ کے ابو جی کے بارے میں کچھ ایسے لفظ استعمال کیے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے کچھ کمپیرزن کیا گیا کچھ باتیں کی گئیں اس طرح کی اور جب میردہ کے بعد پہنچی اس وقت میں اسلامباد میں تھا تو میں نے چاہا کہ میں الہورہ کے اس کو پروپلی ڈیک اپ کروں میں اس شخص کو بذہب بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو تیتے ہیں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے بیسیکلس چینل کے اوپر ایک کمپیرزن کیا گیا اس اینکر کے ساتھ ایک قویشن کیا گیا کہ جی شان اور رائے صاحب کے بارے میں کمپیرزن کیا گیا کہ بیٹر فلم لسکر کا ایکٹر کون ہے زیادہ بڑا نام کس کا ہے تو جو لفظ اس شخص نے استعمال کی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ گرے ہوئے اور بہت زیادہ لو دو بیٹ لفظ تھے اس نے یہ کہا کہ سلطان راہی کیا بیجتا ہے شان کے سامنے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر ہے سلطان راہی ایک فائٹر تھا اور اس کے بعد ایک ہیرو بن گیا شان تو پڑھے لکھے کھرانے سے بیگرانڈ سے بلانگ کرتا تھا اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے شان اس سے بہت بڑا ایکٹر ہے یہ لفظ سننے کے بعد میں اور جتنے بھی ان کے فینز ہیں جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں سب کو اس شخص کے اوپر بہت سخت قسم کا غصہ ہے لاکھوں کروڑوں کے جتنے بھی فینز بیٹھے ہوئے ان کو اس پاس بہت بہت سا غصہ ہے کہ اس طرح کے لفظ اتنے بڑے لیجنڈ کے بارے میں بولنے کا اس بندے کا کوئی رائٹ نہیں بنتا تھا کیونکہ یہ لفظ وہ شخص بول سکتا ہے جس کا کوئی لیول ہو خود سے جب آپ کا خود سے لیول نہیں ہے تو آپ کو یہ بات بولی نہیں چاہیے کسی کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ آپ بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں فن کے سلطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں سلطان راہی صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں فورٹی یرز انڈسٹری کے پر رول کیا انہوں نے کیا کچھ انڈسٹری کے لیے کیا کیا کچھ انسانیت کے لیے کیا اپنے رب کو راضی کیا دنیا کو راضی کیا کیا کچھ انہوں نے کیا سب جانتے ہیں الحمدلللہ اور وہ ایک انٹرنیشنل ریکنائز سوپر سٹار تھے پوری فلنسٹری کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں شروع سے لے کے اب تک بڑے بڑے نام آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے لوگوں کے لیے بہت کیا انڈسٹری کے لیے بہت کیا کمپیرزن وہاں بھی کیا جاتا ہے جہاں پر دو لوگ برابر لیول پہ آتے ہیں میرا کسی کے ساتھ کوئی ناخلافی ہے یا کوئی بات ہے میرا رائیٹ آس کے پر میں بولوں لیکن مجھے اپنے ورڈز چوسلی کرنے چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کس کے بارے بات کروں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے جو آ کے موہ میں آئے اگر آپ بول دیں گے تو اس کا ریکشن پھر یہ ہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے تو میں بتانا ہی چیز چاہتا ہوں کہ شان کا اور سلطان رائیٹ صاحب کا کوئی کمپیرزن نہیں بنتا سلطان رائیٹ صاحب سلطان رائیٹ صاحب ہیں شان اپنے جگہ پر ٹھیک ہے اس نے جو بھی کام کیا لیکن شان کیا بیچتا ہے سلطان رائیٹ صاحب کیا بیچتے ہیں شان نے واپس آ کر رائیٹ صاحب کو ہی کاپی کر کے اپنا گھر کا سیٹ اپ چلایا جتنا ٹائم پر اس نے کام کیا انہی کو بیچا تم یہ بات ان کے بارے میں کہہ رہے ہو چپلوسی کر رہے ہو اس کی جو بھی تم کہہ سکتے ہو ان کے بارے میں بات کر رہے ہو تمہارا لیول نہیں ہے کہ تم کے بارے میں یہ بات کرو اتنے لوگوں کو اس شخص کے پر غصہ ہے کہ میں اگر آپ کو وہ کومنٹس پڑھا دوں لوگوں کے تو یہ شاید چینل پر آپ لوگ چلا نہیں سکتے میرا مقصد بس کہنے کا یہ ہے میں بس یہ پیغام اس شخص کو دینا چاہتا ہوں تم جانتے ہو تم کون ہو کہ یہ تمہیں ایک وارننگ دے رہا ہوں میں کہ on record آکے اس بات کی معافی مانگو تمہیں جو گھٹیا اور لوڑ باتیں کی ہیں ان کو واپس لو ورنہ تمہارے خلاف ایک لیگل نوٹس آئے گا اور تب تمہیں لگے گا پتا کہ دنیا کہاں بستی ہے اس لیے as being a son تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے وارسینیاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تمہیں جو لفظ بولے ہوں ان کو واپس لو معافی مانگو اس بات کے بارے میں اور اس بات کو رفا دفا کرو اگر نہیں تمہیں اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو تمہیں اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہو come to me I'm a grader from America I'll tell you how to speak in English okay so if you want take care of it if not then I'm gonna come after you understand that thank you very much you